اس وقت کا جو سامرات تھا اس نے کڑیل راجپوت کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس نے یہ کہا دیکھو ایک درویش یہاں پہ آیا ہے اور آنے کے بعد اس درویش نے معاملہ ایسا کر دیا ہے کہ اب مجھے میری حکومت کے لئے خطرہ محسوس ہوتا ہے اکھنڈ بھارت کا سامرات تھا پوری ہندوستان پہ اس کا سکہ چلتا تھا خبرانے لگا ایک درویش کی لا الہ الا اللہ کی رکھ سے خبرانے لگا ایک درویش کے محمد الرسول اللہ کے کلمات سے وہ خبرانے لگا کیوں کہ یہ کلمات جب اخلاص اور سچائی کے ساتھ نکلتے ہیں تو اس کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں دل جھتکے میں پتا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جھتکے میں ہزاروں دلوں میں یہ کلمات گھر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس نے تیار کیا اور وعدہ بھی کیا کیا اگر تم خواجہ صاحب کا خاتمہ کر دو تو آدھی حکومت تمہارے حوالے کر دوں گا میری حکومت کا آدھا حصہ تمہارے حوالے کر دوں گا اس راجپوت نے اپنا خنجر زہر میں بھجویا زہر میں بھگویا اور بھگونے کے بعد وہ خنجر دیکھر کے فاجہ صاحب کے پاس آیا اس وعدہ بھاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدین سے کچھ نصیحت فرما رہے تھے کچھ باتیں فرما رہے تھے بیٹھا اور بیٹھ کر کے اس نے کچھ باتیں سنی اور کچھ باتیں سننے کے بعد وہ بیٹھا رہا جب معاملہ ہو گیا تو حضرت فاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہاں بیٹھے تھے ان کا کام یہاں پہ ہوا اور باقی جو لوگ ہیں ان کا جو جو کام ہے اس کی طرف جانے اور وہ شخص جو آیا ہے کسی کام کے غر سے وہ بھی اپنا کام مکمل کرے سب لوگ چلے گئے یہ بیٹھا تھا فاجہ صاحب نے فرمایا کہ تم بھی جس کام سے آئے ہو اس کام کو مکمل کر دو جس کام کے غر سے آئے ہو اسے کمپیٹ کر دو وہ کہنے لگا معاملہ بس یہ ہے کہ میں بس آپ کی باتیں سننے کے لیے آیا تھا اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا فاجہ صاحب نے فرمایا نادان یہاں جھوٹ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وعدی حکومت کا وعدہ تم نے کیا کیوں ہے یہ جو خنجس ساتھ میں لائے ہو زہر میں ڈبو کر کے اس کا مطلب کیا ہے کوئی بیان سننے کے لیے یا باتیں سننے کے لیے اس طرح تیار ہو کر کے نہیں آتا جب اس نے دیکھا اور بات کرنے کا وہ انداز فاجہ صاحب کا اتنا پیارا تھا اتنا اچھا تھا کہ وہ قتل کرنے کے لیے آیا شہید کرنے کے لیے آیا فاجہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر مجھے مارنے کے لیے آوگے تو تمہارے مارنے سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا بلکہ یہ کہا تم مارنے کے لیے آیا تو ذرا مار دو ان مار دو والے الفاظ میں ایسی چاشنی وہ تاثیر تھی اس نے کہا قسم خدا کی اتنے میٹھے اور اتنے امن والے الفاظ پہلے کہیں نہیں سنے بس مجھے کلمہ پڑھائیے اپنے دامن میں مجھے بھی داخل کر لیجئے کلمہ پڑھائے مسلمان ہوگی